اردو ورلڈ سر نگر سے میں ہوں آپ کا میزبان سید عبرار احمد تخلیق عرص ملاقات کی آج کی کڑی میں آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہے آپ ہے پروفیسر شفق سوپوری صاحب آپ کا عیدر الکلام شاعر ہے آپ کا نام اردو عدب میں عزت سے لیا جاتا ہے شفق سوپوری صاحب آپ کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے میرے ساتھ میرے ماون انکرز ہیں آپ ہیں محترمہ شایستہ مبارک بخاری صاحبہ محترم اشر اشرف صاحب محترم جاوید رسول صاحب آپ انکرز کا بھی ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہیں سب سے پہلے ہم جانا چاہیں گے محترم اشرف صاحب کے پاس محترم اشرف صاحب آپ پروفیسر صاحب سے استفادہ کیجئے السلام علیکم ورحمت وبرکاتہ میں ایک بار پھر اردو بولڈ سرگرگر کے جانب سے پروفیسر شفق سوپوری صاحب کو خیر مقدم کرنا چاہوں گا اور دوسرے انکر صاحبان کو بھی تو میں پروفیسر شفق سوپوری صاحب سے عدبن جاننا چاہوں گا کہ پروفیسر شفق سوپوری صاحب اردو دنیا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے خاص کر اردو شاعری کی حوالے سے بات کی جائے تو انہوں نے اپنا لوحہ منوایا ہوا ہے تو میں ان سے ان کی زندگی کو لے کر ہی پہلے جاننا چاہوں گا کیونکہ ہمارے ساتھ ساتھ اردو بولڈ سرگر کے سامین بھی شاید جاننا چاہیں گے شاید جاننا چاہیں گے کہ آپ کے شاعر بننے میں آپ کا شوکار فرما رہا ہے یا آپ کے کوئی ایسی حالات رہے ہیں جن سے آپ گزر رہے ہیں جاننا چاہیں گے آپ سے سب سے پہلے میں اردو بولڈ سیڈنیور کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ آج کی اس گفتوگو میں شامل کیا خاص طور عرفان صاحب کا میں شکر گزار ہوں اور مجھے ٹیم ہے جو اس کے جملہ میں دفعان ہے ان کا میں شکریہ عدا کرتا ہوں اور اس وقت جو ہمارے ساتھ دوست جڑے ہوئے ہیں میں ان کا بے شکر گزار ہوں آپ کا یہ سوال ہے کہ میرے شائر بننے میں میرا شوق یا میرے حالات زندگی کار فرما رہے ہیں دیکھئے وہ بات ایسی ہے کہ شائر بننے میں کوئی محرک بسہم کرتے ہیں سوٹو ہونی نہیں ہوتا ہے دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ شائر طبعا شائر ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ قصدی جو چیز ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ رہبی چیز ہوتی ہے جو اوپر سے ہی اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی ہوتی ہے اب جب وہ چیز اس کے اندر ہوتی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے اس جوہر کو کار فرما اس جوہر کو آگے لانے کے لیے اس جوہر سے پردہ ہٹانے کے لیے کوئی محرک سسٹومل ہوتا ہے اور میری زندگی کے حالات ایسے رہے ہیں کہ جہاں میں نے زندگی کے ابتدا میں ہی ان حالات کا سامنا کیا ہے جہاں شکست خورتگی اور جہاں جہاں پا مالی کا احساس ہوا ہے تو اس احساس سے چھٹکارہ پانے کے لیے اس احساس سے جات پانے کے لیے میرے اندر جو ہے جوہر تھا ہی اس کو میں نے کار فرما اس کی کار فرمایی میں نے پھر چاہا کہ نہیں یہ جو تقاضہ میرا اندرون کر رہا ہے اس کو کس طرح سے میں مثلا کہتے ہیں باہر لاؤں اس جذبے کو جو احساسات میرے اندر ادھر رہے ہیں جو گھدن میں فیل کر رہا ہوں اس کو میں کیسے نجاتتا ہوں تو وہ حالات رہے ہیں دراصل آپ آپ یہ پوچھیں گے کہ صاحب کیا حالات تھی جی وہ ہم پوچھنا نہیں چاہیں گے وہ ہم پوچھنا نہیں چاہیں گے اگر آپ خود ہی بتانا چاہیں گے تو ہاں میں آپ کو بتاؤنا یہ کوئی بات نہیں ہے دراصل حیدر آباب یونیورسٹی سے جب ایک صاحب منظور احمد کمار پی اچڈی کر رہے تھے میرے ہو کر شفق سوپوری فان اور شخص شخصت اور فان تو میں نے ان سے کھل کے بتا دیا کہ بھائی ہمارے جو حالات وہ ایسے تھے کہ ہم پیر زیادہ تھے صحیح زیادہ ہیں ہم لیکن گھر کے معالی اور معاشی حالات ٹھیک نہیں تھے تو اس وجہ سے جو تکانی اور جو محصائب پیش آئے تو ان سے جو احساس شکست کی ہمیں اس سے ہم جو ہے ہمیں ایک سٹیومنی بنا نہیں سماج کی اندر جو نابرابری ہے اس کے خلاف اگر میرے اندر ایک آواز اٹھائی ہے احتجاج کی آواز تو وہ احتجاج کی آواز کو میں کون کا روپ دوں گا تو وہ روپ تھا الفاظ کا روپ شاعری کا یہ پھر وہی عمل ہوتا ہے جو آپ کے دل میں گبار تھا جو آپ کے دل میں اس جو شکست ریخ کے خلاف آتگر میں بگاور جو تھی اس کو آپ نے شاعری کی صورت میں اس سے آپ نے شبدوں کا لباس پہنا کر سامین تک پہنچا آیا تو اس سلسلے میں آپ کا کوئی شیئر سننا چاہیں گے جو آپ کی صورت حال کی جو نمائی کر رہا ہو دیکھ وہ وہ تو جو میری پہلی شاعری ہے وہ تو بہت پہلی بات ہے اب دیکھیں یہ شیئر میں آپ کو ایک دو شیئر میں سماؤں گا کہ جہاں پہ جسم کی دیوار میں شگاہ پڑا جہاں پہ جسم کی دیوار میں شگاہ پڑا وہیں سے سبزہ اگا ہے سمجھتا کیوں نہیں میں بہت وہی سے اب دیکھیں جسم کی فسلتی ریت پہ فیرست خواب لکھنی ہے فسلتی ریت پہ فیرست خواب لکھنی ہے یہ انتہان کڑا ہے سمجھتا کہ سوئی نہیں میں بخاری صاحبہ آپ پروفیسر صاحب سے استفادہ کیجئے اسلام علیکم ورحمد 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 صاحب اور چونکہ آج ہمارے بیج ایک بہت اعلیٰ پائے کہ شائر مخاطب ہیں ہم سے تو ہم ان سے بلکہ مخاطب ہیں اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں رہنمائی حاصل کرنا جاؤں شفق صاحب سے آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کی نظر میں شائری کیا ہے اور کس طرح کی شائری کو آپ اچھی اور معاری شائری کرار دیتے ہیں دیکھ پہلے بات تو یہ ہے کہ شائر کا جیسے میں نے عرض کیا ابھی شائر 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 ہوتا ہے یہ جیسے میں عرض کیا یہ بہدی چیز ہوتی ہے لیکن اس میں ایک عجیب پیرا ڈاکسکل چیز ہوتی ہے آپ بہدی تو ہیں لیکن پھر ایک اور مرحلہ آتا ہے یعنی آپ کو چیز صرف یہ جو فن ہے یہ آپ کو سکھنا ہے آپ کے اندر یہ چیز ہے فلو ہے طبیعت موضون ہے لیکن اس فن کے تقاضے جو ہیں یہ بہت ہی نازک فن ہے جو خانون لطیفہ ہے اگر کسی کو اولیت کا درجہ حاصل ہے وہ شائری یہ بہت حساس اور بہت ہی نازک فن ہے تو اس نازک فن کے تقاضی کو اس کے جو رموز ہے ان کو سیکھ نہ جو ہے جیسے ایک سیکھتے ہیں ویسے ہی ان کو جیسے عروض ہے وہ آپ سیکھ نا ہے نمبر ایک نمبر دو جیسے یہ آپ کو جان نا ہے کہ کون چیز چیز ہوتی ہے اور تجبی کا مقام ہے اور علامت کہاں پر استعمال کرنی ہے علامہ عزیز جو ہے آپ کا متعلہ جو ہے وہ بہت گہرہ اور وسیع ہونا چاہیے آپ کا متعلہ محدود ہویا تو آپ کی شاعری جو ہے اس میں وسط پیدا نہیں ہوگی نمبر نمبر تیر ہے کہ آپ کے تجربات اور آپ کے مشاہدات جو ہیں ان کی بھی وسط چاہیے آپ کو بہت بسی ہونے چاہیے آپ کے تجربات آپ کے آنے جو حالات آس پاس ماحول جو آپ چاہیے جس زبان میں آپ شاعری کر رہے ہیں اس زبان کے محابرے پر آپ کی پکڑ زبردست ہونے چاہیے یعنی آپ کو زبان کے تقاضی جو ہیں وہ آنے چاہیے جس عدد میں آپ لکھ رہے ہیں اس عدد کی روایت اس کی رسومیات آپ لیے جاننا لازمی ہے اور نمبر تین جو اوور جو لکھا جاتا ہے یہ کہ آپ بس اردو میں لکھ رہی ہیں یا کشمیر میں لکھ رہی ہیں یا فارسی میں لکھ رہی ہیں بس آپ نے فارسی کا ہی اپنا پڑھا نہیں آپ کا متعلہ کمز کم تین چار زبانوں کی شہریات پر ہونا چاہیے یہ ناجمی ہے یعنی کہ آپ خودو میں لکھ رہی ہیں تو آپ نے غالب کو پڑھا میر کو پڑھا مومن کو پڑھا اخبال کو پڑھا میراجی کو پڑھا فیض کو پڑھا اور آپ کے ہاتھ سے پیس ایلیٹ چھوٹ گیا آپ کے ہاتھ سے شیخ پیر چھوٹ گیا آپ کے ہاتھ سے فارسی کے سعیدی چھوٹ گئے حافظ چھوٹ گئے اور مولانہ روم چھوٹ گیا تو ان میں سے بھی اقتصاب آپ کو کر رہا ہے اور تاکہ آپ کی جو زبان ہے اور جو وسط خیال ہے مضمون اور خیال ان میں جو وسط آنی ہے وہ عیقی آتی ہے یعنی کہ آپ ایک زبان میں لکھ ہوئی ہے اور جو میں کہا کہ مشاہدات ہونی چاہیے آپ کی نظر بہت پیز ہونی چاہیے آپ کا حساس ہونا لازمی ہے اب آپ ہے کہ دنیا میں میں اُن کے پاتھ کروں گا تین درجہ کی شاعری ہے ایک ہے اول درجہ کی جو غالب اور میر اور اغبال اور فیض بغیران کی درجہ کی شاعری دوسری ہے نمبر درجہ کی جیسے حفرت ہیں بارہ ہیں یغانہ ہیں جگر ہے اور نمبر تین درجہ وہ ہوتا ہے جو عام شاعر ہوتے ہیں آتے ہی یاد ہی ان کا طرز بیان ہے ایک قسم کا انفراد اور ایک قسم کا اختصاص تپسیدہ کیجئے تاکہ کہیں نہ کہیں آپ کا ذکر اس انفراد اور اختصاص کے پسمندر دے لیا جائے تو میرے نیو بہنی شاعری اچھی ہے جس میں شاعر کے اپنے لہجے کی پہتیان دور سے ہو جائے یہ نہیں کہ آپ کے یہاں غالب کے بھی اثرات ہیں اقبال کے بھی اثرات ہیں دین کے بھی اثرات ہیں سردار جہوری بھی آپ کچھ پکڑ رہی ہیں نہیں آپ کا اپلا ایک مزاج ہونا چاہیے یہ شاید اچھی ہو جاوید رسول صاحب آپ پریفیسر صاحب سے استفاد کی جی اسلام علیکم صاحب کلام ہو دوگ صاحب میرا سوال آپ سے ہے شمس رمہ فاروقی صاحب جو کی اردو عڈب میں جب یجید کے بنیاد گزار تصور کی جاتے ہیں جی انہیں صغحات میں مطبوع اپنے ایک مضمون غزل کا منظر نامہ میں لکھا ہے کہ غزل کی پیسی نسل جو اب جو ہمارے سامنے ہے اچھے شاعروں سے آری نہیں ہے اس مسئل کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں بقول ان کے ناصر قازمی اور ان کے بعض معاثرین نے اپنے لیے میر کو ایجاد کر کے اپنی بساط بھر متقلم کو اور شاعر کا طرف مٹانے کی کوشش کی یعنی جت انتراج کیا بات کر رہے تھے اس کی بات کی ہے اور اس میں اضافہ کیا ہے کہ سلیم احمد اور زفر اقبال نے غزل کی صحافت اور سکہ بن تصور کو مٹانے کے لئے غالب کو اپنے لئے ایجاد کیا لیکن غزل کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے لئے کسے ایجاد کرے سوال یہاں پر ہے کہ یہ کسے ایجاد کرے غزل کی یہ پہچان سے آری ہے کہ اس کے پاس کوئی نقاد نہیں آپ پہچے پہچے غزل گو شاید فاروقی صاحب کے اس پتار کے جواب میں کیا کیا مناسب سمجھتے ہیں یہ بات ایسی ہے کہ فاروقی صاحب ہمارے استاد ہیں اور ہم نے ان سے بہت کچھ شکھا ہے جو کچھ بھی ہم ہیں عدب میں ہمارا کوئی مقام ہے نام ہے فاروقی کی تفہل ہے تو ان کا ہر ایک فرمان ہمارے لئے جو ہے مان لیجی آپ کے اس سے کوئی امراف ہمارے لئے اس کی دنجائیز نہیں ہے جو ہماری نئی غزل ہے جو ہماری پیسی نسل ہے جو اس کے پہلے جو نسل تھی ان کے پاس دیکھ مسئل تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ناصر قاضی نے میر اور میر کے تقبیو میں میر کے جہہیبوں میں اور اس کے ساتھ سلیم آمد رحم مشتاق جو ہے وہ غالب سے زفر اقبال زفر اقبال بات ہی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں علم یا عدد کی تو کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بائنمن مطولیت بائنمن مطولیت کا فلسفہ ہے اس کو سمجھنا جب ہم شاعری پڑتے یا عدد پڑتے ہیں تو بہت ضروری ہوتا ہے علم ہے بھی کھیترہ ہم لوگ علم کو یا شاعری کو یا خیالات کو یا مزامی کو ری پروڈوش کرتے ہیں اس اس سائیکلنگ اس پوسیس اپ ری سائیکلنگ اب سوال یہ ہے کہ جب ناصر کازمی تقصیم مل پار ہمارے بہت سے شاعر پاکستان چلے گئے وہاں سکوم انہیں اختیار دی انہیں دو تین شاعر اہم ہیں ایک ناصر کازمی اور ان کے ساتھ ابن انشاء کازمی اگر آپ دیکھیں گے تو میر کا ہی وہاں ایک رنگ ہمیں نظر آتا ہے لیکن پرابلم یہ ہے ان کے ساتھ ان کے اتنی ڈسکس نہیں ہوئی ہے جتنی ہونی چاہیے تھی ان کے یہاں مقامی لوکیل لوکیل انشور ہے لوکیل ایلیمنٹ ہے یہ نہیں رہی لیتا ہے انشاء کے یہاں لیکن ناصر کازمی جب وہاں پرابلم یہ ہوئی کہ بھائی we have to produce now a new ڈیریشن جی تقصیم ہوا تو ہمیں جو ہے ایک نیا ڈیریشن پیدا کرنا ہے تو جب ناصر کازمی اپنے غزل مدیر کے انداز میں لکھی تو اس وقت جو ہے حسن آسکریلی یہ کہا پاکستان کو اپنا شاید مدیر پاکستان کو اپنا شاید مدیر مدیر میں یہ کہوں کہ ناصر کازمی نے میر کی نقل اتاری میں یہ نہیں کہوں گا بلکہ میں یہ کہوں گا میر کی extension ہے جو میر کا لہجہ ہے جو میر کی لہجہ نہیں روایت جو میر کی ہے اور انہوں نے زندہ کی ہے میر کی روایت کو زندہ انہوں کی مدیر ہی کی رہی ہے آہ ہی ڈائی ڈائی ڈی ڈی آہ تو ایتنے عرصے نے میر کتا تھا بلکہ ایک extension of the tradition which میر آہ ڈی میر میں جو ایک tradition بنایا تھا روایت بنای ہی اس پہ جو ہے اس کی تطرسی انہوں نے کی اور اس پہ دی اپنا ان کا انفراد ہے آپ بلیں گے انفراد جا ہے جس طرح اگر فاروق صاحب کی نظر پڑی ہوتی تو یہ اتنی بڑی بات نہیں کہتے وہ ہے نوستالجیا نوستالجیا کا جو انصور ہے وہ جو ہے وہ اپنی جو ہے اپنا درد ہے نیر کا درد نہیں ہے نیر کا درد سو پھر تھا صحیح نوستالجیا جو ہے جس کا وہ دیگر کرتے ہیں بار 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 وہ نوستالجیا جو ہے وہ اپنی بات ہے اپنا درد ہے جس کا ناصر کا دیگر رہی بات سلیم احمد اور احمد مو کشتا کی ریت ہے ان کے یہاں غزلوم ہے کہیں کہیں لگتا ہے کہ ان کے یہاں لہجین ہے ان کے غالب کا رنگ ابر کے آتا رنگ اگر آپ ڈٹو کر رہے ہیں یعنی جسے ہم کہتے ہیں کاربن کارٹی یا فوتو سلیم کر رہے ہیں تو وہ نہیں ان کا اپنا رنگ میں ہماری تیسری نسل جس وہ ذکر کر رہے ابھی اس کا اتنا وقت نہیں ہوگا ابھی اس کا جو ہماری نسل ہے یہ کر رہی ہے ان کا اپنا لہجہ بن رہا ہے ان کی اپنی ایک تحچان بن رہی ہے اور آنے والے 20-25 برسوں میں آنے والا نقاب پلکل تشاندی کرے گا وفوق کے ساتھ یہ شورا حضرات ہے اس لفظ کے ان میں یہ اختصاص اور ان میں یہ اختصاص پایا جاتا ہے اس میں کوئی ایسی کوئی عجرت کی بات دی ہے کہ یہ غضلیں ہمیں پڑی ہیں دیکھئے بہت سے رسالوں میں بہت سے ہمارے جو آئے کم عمر شورا ہے کم تی زورا ہے ایسی غضلیں آتی ہے کہ آدمی چونک جاتا ہے چونک نہیں کیسیت ہے چونک نہیں چونک نہیں کیسیت یہ بہت کم شورا میں ہوتی ہے شاعر جب کسی کو چونک دے غالب نے کیا کیا غالب نے اس وقت کے لوگوں کو چونک دیا یہ خور جو یہ کہہ رہا ہے ہمارے یہاں جب ہم رسالے عاظی ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک قسم کا موجود ہے اس ظاہری کو زندہ رکھنے کا اور اپنا ایک رنگ اپنا ایک انفراد اور اپنا ایک اختصاص بات قیدہ کرنے کا ان میں ایک مادہ ہے اور ہمارے جو ہم کر رہے ہیں حالان میں تو شاعری کے ساتھ اور بھی شغل کرتا ہوں تو جو اس وقت اشاری ہو رہی ہے جا ہماری نسل ہے اس میں ابھی ہم بیٹھ کے ہمارا نقاب بیٹھے گا پھر دیکھے گا کہ صاحب یہ منظر نامہ ہے یہ منظر نامے میں کتنے لوگ ہیں جنہوں یا ایک سنجن کیا یا زفر اقبال کی طرح بغاوت کی زفر اقبال میں کھن یہ بغاوت کی آپ مزامین کے اعتبار سے دیکھیں کی آپ خیال کے اعتبار دیکھیں یا آپ نسانی دروبست ان کا بغاوت کی ترڈیشن سے بغاوت جب ترڈیشن بن جائے تو وہ بھی ترڈیشن بن جاتا ہے اس سے ہمیں سر کے نظر نہیں کرتا محترم اشرف صاحب آپ پروفیسر صاحب سے استفادہ کیجئے پروفیسر شفق صاحب آپ سے اندھا چاہیے کہ اس سے پہلے محترم شاہست جی نے آپ پر ایک سوال آپ کے لئے قائم کیا تھا کہ اچھی اور میاری شاعری کس شائی کو کہا جا سکتا ہے کس شائی کو علاوہ اس کے علاوہ وہ دیگر دیگر عدب جو ہو چاہے وہ فارسی زبان ہو یا وہ عربی زبان ہو اس کے شورہ اور اس زبان پر بھی اس کا مطالعہ جاری رکھے اور تجربات و مشاہدات داخلیت و خارجیت کے علاوہ اس سے اپنے پیش اور استال شورہ کا کلام پڑنا ضروری ہے تو اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتی ہوئے میں آپ سے عدبن جانا چاہوں گا کہ علم عروض جو ہے اس پر بھی آپ نے شیرح حاصل بحث کی ہے اس کو بھی آپ نے شاعری کی لیے دنیا جز قرار دیا ہے آپ نے فرما ہے علم عروض پر ہے کہ ان میں کچھ شورہ کو مقبول یا بقائے دوم تو حاصل ہوتا ہے اور بہت سارے اس دور سے پیچھے رہ جاتے ایسا کیوں ہے بات یہ ہے کہ طبیعت کی موضوع شیر کے لیے ہمارے فاروقی صاحب نے ہی ہلو جی سن رہے ہیں جی سر گی پر سن رہے ہیں شیر جو جو جسے ہم کہتے ہیں کہ شیر کی جو شر شر کر رہے ہیں ہلو جی آپ شیر کی شیریت کی موضوع کی بات کر رہے ہیں تھا جی جی اس جو تاہیی شر ہے جی جو ہے موضوع شیر موضوع شیر شیر ہے جی آپ یہ عروض چاہی وہ یورپی ہو یا مشرقی ہو یہ یہ جس عدب میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس عدب کا جو عروض ہے یہ یہ وہ اس پر آپ کے دس رسول ناظر دی ہے ہمارا یہاں چیار ہے مغربی جو ہے وہ قیدی تیجو ہے وہ قوانٹیٹیٹیٹیو ہے وہ میریاری ہے اور ہمارا جو ہے وہ ہے قوانٹیٹیٹیٹیو یعنی یہ نکڈالی ہے اس میں عرقان کو گنا جاتا ہے اور کہیں کہیں جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے بہت ساری دکتے بھی دکتے یہ ہے کہ جب عرقان کو گنیوں دیکھتے ہیں تو کہیں کہیں الفاظ کی ساست یا لسن کے ساتھ جو ہے ان میں ضرب اسے کیلئے حالی کے اور حالی کے بعد عزت اللہ خان عروض کے خلاف بہت ضبر دست بلکہ یہ تو عزت اللہ خان نے اپنا عروض تجیز کیا تھا کہ چھوڑی جی یہ فارجی کا عروض میں ہے ہمارا یہاں اپنا ہے چھند میں خزام اپنا جو یہاں چھتا آیا ہے کہ باہر چھا آیا ہوا ہے یہ اہم قطع کلام میں معاف چاہتے ہیں سر آگے بڑھانا چاہیں گے کیا ایسا تو نہیں ہے کہ شاعری میں ردی افقاص یا علم عروض کو بنیادی احمد جی جاتی تھی اور اس میں سے فکر یا خیال کو چھوڑ باہر جو حالی میں ایسی بل خصوص غزل کی مخالفت کیسے یہ یہ تاجت ہوتا ہے عبداللہ خان کی بات آگے کی ہے عبداللہ خان یہاں تک کہہ دیا کہ غزل کی غزل مات لیش چاہتے ہیں جب غزل کی مات کرتے ہیں کیونکہ اس میں عروض کا سسٹم نظام بہت چاہت چاہتے ہیں اس میں نبھانا یہ بہت چکت ہے اس کے لئے بہت قریب مشکل لیکن سوال یہ ہے کہ ایک قانون بن دیا ہے اس قانون سے اگر آپ باہر قدم رکھی گئے تو آپ شائری کی دائلی سے بھار جائیں گی جیسے میرے کہا آپ کے پاروکی ساں بھی کہتے ہیں کہ پہلی شرب ہے کلام کی موزنی اس کے بعد اسیارہ علامت ابحام اور یہاں بغیرہ جتنے بھی بعض شرائط کی گلتے ہیں لیکن پہلی جو ہے وہ ہے موزنی اب سوال قدر ہوتا دے کیا ہم حالی کی شائری کو شائری کہیں لیں حالی سے میرے وہ بھی تو جسے ہم کہتے ہیں موزن کلام نہیں اس کو ہم آرہ پائے کی شائری نہیں جہاں آپ جہاں آپ یہ معروضی ہوتے ہیں جہاں آپ کوئی تیغان دیتے ہیں کہ کسی مقصد کے تحت شیئر کرتے ہیں جہاں آپ کی مقصد جہاں آپ افاجت بجاتی ہے تو موزن کلام بن جاتا جہاں آپ افتعاروں میں بات کرتے ہیں علامتوں سے بات کرتے ہیں تجویہ ات بات جہاں کلام میں جہاں ہی ہو تو آپ قاری کو سوچنے فکر کرنے پر مجبور کریں جو آپ قاری کو چونک آدھ وہ ساری ہوتی ہے جو آپ قاری کی روم کو دل کی حتح سے پرت کریں جیزے غالد جیزے نہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہلا ایتو دائی منظوم کلام وہ شایدی نہیں ہے بلکہ وہ کلام جو استعار ہو جس میں استعار ہو علامت ہو اور جس میں تشبیح یہ سب چیز شامل ہو اور جس میں تہذاری ہو جس میں انٹینشن دیکھ جو آدمی شاید بن جاندہ ہے تو یہ ساری دیکھ میں اکساب سے مجھول جاتی ہے جب وہ کلام کٹتا ہے جیسے ادو کی بات میں کیا میں نے شاید کا آغاز کیا میں کہ کس 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 مجھول سے کوئی فائزہ فائزے کی بات شیر کہنواتا ہے یا کہنواتی ہے تو وہ شایری نہیں ہے شایری ہے اندر اندر کے احساسات جب آپ الفاظ کا جامعہ کہنائیں گے اور سننے والا آپ کا شیر چون کل فکر بند ہو جائے اس پر یہ ہو ہے کہ ہمارے نام جاتے ہیں آج سن مشاہر میں عام روایت ہے کہ بخاری صاحبہ آپ پروفیسر صاحب سے استفاد کیجئے میں آپ سے جاننا جاؤں گی کہ آپ نے اپنی مضمون میں سیرازہ کے ہم اثر نمبر کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ آج کی شاعری اکثر میار پر نہیں اتر دی ہے یہاں تک کہ آپ کہتے ہیں کچھ بزرگ حضرات کی شاعری کو کسوٹی پر پرک نی ضرورت ہے جو ایک نسل کو گمرا کر رہے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج کل شاعری کو کم اور شاعر کے سٹیٹس اور نام کو زیادہ دیکھا جاتا ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے ذمہ دار ہمارے ناکدین ہے کیونکہ اچھی شاعری کے لیے تو اچھی سنسید ضروری ہے کیا کہنا چاہیں گے بات یہ ہے کہ ہر دور میں اچھا اور برا عدد لکھا جانا ہے اور آج کے دور میں بھی اچھا اور برا عدد لکھا جانا یا شاعری کی جاتی رہی بات ہمارے اداروں جیسے ہمارے یہاں ریڈیو ہے دو جسن ہے اور اخوار ہے پیگزین ہے اور ادارے ہیں جیسے اکڈیمی ہیں اکڈیمی ہیں اور جپارٹ میٹس ہیں خاص کر یونیورسٹی کے جپارٹ میٹس ہیں تو ان کے اپنی پولیسی ہوتی ہیں تو ان پولیسی کے تحت اگر ہم عدم کو یہ دیکھ لیں کہ بھائی اس آدمی میں اتنی داد نہیں تو یہ اچھا شائر ہوا یا اس نقاض پر اس شائر پر اس نقاض کھا ہے یہ اچھا شائر ہے شائر ایک اور بات 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 آپ دیکھئے آپ اردو رسالو میں اتنی کسرت آئی ہے یہ ایک بزنس ٹھو میں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ غیر معروف اور گھڑیا گھڑی شورا کے نمبر نکال دے اس سے کیا ہوتا ہے ایک دو چار آدمیوں سے مزامی امنام لوگوں سے مزامی نکھوا کے ان کو کھانا آنا کھلا کے نکھوا کے پورا نمبر اس کے نام کر دیا یا گوش چھاپ دیا تو یہ ایک ٹرنس چلی آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پہلو پہلو جو ہے میاری عدد تخلیف ہو رہا ہے اس سے ہمیں ناؤمید نہیں ہوگا چاہیے بلکہ میں یہ کہوں گا بجے بتائیے آکھ تک راحت اندوری کا راحت اندوری اتنا مشہور شائر ہے کس نقاد جو جنیمن نقاد ہے فاروقی جیسا جنیمن نقاد ہے عبال خلام خاصی جیسا جنیمن نقاد ہے شنیم حنفی جیسا ایک شیر کہی پر کوٹ کیا ہوگا مشکل سے یہ جو ہے مشکل سے ہمارے یہ ہے مشہور شائر جو تھے یہ مشہور جو آج کل بیمار ہیں نام ذہن سے اتر گیا ہے مشکل سے ان کے ایک دو شیر کہیں کوٹ ہوئے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ لہریں آتی ہیں اور چلی جاتی ہے یہ غبار ہوتا ہے پاکی جنیمن عدد جو ہے غالب کی زمانے میں بھی غالب کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا غالب کے زمانے میں بھی کہا گیا کیا پکواز کہتا ہے لیکن غالب اس جنیمن کوئیٹ اور غالب کا حال یہ ہے کہ ہر زمانہ اس کو اپنے طور پر پرخنے کی کوش کرتا ہے اس کو اپنے طور پر دریافت کرنے کی کوش کرتا ہے تو یہ جنیمن کوئیٹ سیل تو جنیمن پردوس ایس جس جس جائیں گے بازار بازار میں آپ کو آلو لینے ہے تو ملیے بتائیں آپ اگر کسی آلو میں داغ ہو تو آپ ملیں گے نہیں سیر کیوں ملیں لیں کیونکہ آپ ایک اچھے خریدار ہیں کیا ہم اچھا میاری اور غیر میاری عدد کی بات نہیں کر یہ اسطلاح نہیں کر سکتا کی اسطلاح جب ایک نقاب کرتا ہے تو یہ جو عدد ہے یہ میار پر نہیں کرتا ہے اس وقت ہم مرزیل کرتے ہماری یہاں کوئی کلام دیشتا ہے اپنا شیئر میں مشوہ جاوید رسول صاحب پرویسر صاحب سے استفادہ کیجئے میرا سوال ہے اردو غزل کے حوالے سے اگر ہماری ریاست کی بات کی جائے تو یہاں غزل میں مضاحمت اناثر پر بعض ناقدین کا سخت رویہ حائل ہے جب کی شہری تنقید کے نزدیک اثر حالات و واقعات اقلد اور شاعر پر اثر انداز ہوتے ہیں جو عدد شاعر کی مابا طبیعات کا خاصہ ہوتا ہے کیوں ہمارے مضاحمت اگر آپ سے کوئی شاعری کرا رہا ہے تو وہ شاعری بھائی نہیں ہے جس انتنشن داخل ہو گا آپ کو اس ڈھو سی سال دیکھ دیکھا ہے و عالد میں 1857 کا غدر اپنی آقو سے دیکھا ہے اور جیلا ہے جیل دیکھا ہے اور جیل جیلا ہے ان کے بھائی صاحب کا ان کی دیگن کے زیورات چوری ہوگی لیکن کیا آپ کو کہیں ایک شیر ایسا بنے گا جو ان حالات کی اکاسی کرتا ہے جو ان حالات کی نمائندگی کرتا ہے انہوں نے ان حالات کو ایک شکر ایک عدیب کی طرح اپنے خطور میں شاعری کو ٹیچ کرنے نہیں دیا شاعری جب شاعری میں جب ارادہ آجاتا ہے شاعری ختم ہو جاتی ہے اس کی دنیا بھی گر جاتی میں تو اس کے سخت ہیں لاؤ شاعر کو شاعری کرتی ہے اس کو کوئی کسی فلطر کسی نظری کسی سیاسی حالات بند مت دو شاعر شاعر ہے اس کو اپنی دنیا میں رہم دو سیاسی 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 پائس لاک روپے دیتے گے آپ اس پر لکھو کیوں لکھے جاؤ سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر شاعری کی دنیا ہے کیا پھر شاعری دنیا پر افرار ہوتی ہے یہ پر افرار ہوتی ہے افرار ہوتے ہیں سر من اور اس پر حقیقت اگر حقیقت آپ نظر آئے تو دیتے اگر نہیں آئے تو جب ہم بات کرتے ہیں اقبال تو شمس روحان فاروقی کا کہنا یہ ہے کہ بنیادی طور پر اقبال ایک شاعر تھے عظیم شاعر تھے میری بات سمجھ دیا بنیادی طور پر اقبال ایک عظیم شاعر تھے کچھ لوگ کہتے ہیں وہ فلسفی تھے میں نہیں مانتا ہوں یہ فاروقی سان کا کہنا ہے میں نہیں مانتا ہوں اگر ان کے کلام فلسفہ ہے تو اگر ہمارے شاعر کے یہاں معاصر علم معاصر حالات معاصر تو ہمارے یہاں جبر پشتر ہوتا ہے اگر ان کی اقاسی اگر ایک شاعر کے یہاں کہیں سرکمسکنس تو وہ ایک اچھی بات ہے دیکھئے نا میں ایک شیئر سناؤں گا یا دو شیئر سناؤں گا میں اس حد کا شاعر کشمیر کا شاعر جو پچھلے تیر برسوں میں دیکھتا میں آرہا ہوں میں تو یہ کمیٹنٹ نہیں کرتا ہوں یہ دو شیئر کہ گلوم میں رنگ چنار پھر سے جلے گا مجھے شکر وہ میرے آگے کوئی مورچا سنبھالے گا میرے آگے کوئی مورچا سنبھالے گا کہ میرے پیچھے شفے گا مجھے یہ فکر نہیں ٹھیک اور ہوا تازہ مجھے چاہیے دریچہ کھول حبائے تازہ مجھے چاہیے دریچہ کھول چرار کس کا بجھے گا مجھے یہ فکر نہیں اگر کوئی نقاد اس میں یہ دیکھے گا کہ صاحب شفق سعبوری نے یہ غزل دوہزار اٹھارہ میں لکھی ہے اور اس میں اس وقت کے حالات پائے جاتے ہیں تو یہ ایک اضافی خصوصیت ہے میرے اندر لیکن جو سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا جو قائم کیا تھا اس میں میں نے جو مابا طبیعت کا ذکر میں نے کیا تھا کہ اگلوں طور پر شاعر پر وہ اثر انداز رہتی ہیں وہ جو حالات و واقعات کا جو اثر ہوتا ہے وہ رہتا ہے اور پھر اشارہ سینہ یا پھر جو شعریف سالہات ہیں ان کے ذریعے سے پھر جو ہے وہ جو ہے وہ نظر آتی ہے ان کے غزلوں میں یا شائری میں لیکن بات ایسی ہے بات ایسی ہے جس طرح دوا کا ایک دوز آہستہ آہستہ ڈائلوٹ ہوتا ہے ایک انجیکشن ہم کرتے ہیں سوی لگاتے ہیں تو انجیکٹ کرتے ہیں ہم دوائی تو آہستہ آہستہ سرائط کرتی ہے اسی طرح شاعر جو ہے اس کے حالات جو ہیں آس پاس کے وہ آہستہ آہستہ سرائط کر جاتے ہیں اس کے رغو پہ میں جب اس میں سرائط ہو گئے پھر آہستہ آہستہ اس کے اثرات جو ہیں دکھائے دیتے ہیں اس کی فگر میں سوچ میں تو اگر شاعر اگر شاعر جیون ہے تو وہ جیون نہیں ان احساسات ان جذبات کا کو جامع پہنائے گا الفاظ کا اگر جیون نہیں ہے تو وہ جو کومٹمنٹ دکھائے گا وہ اب سوال یہ ہے کہ کومٹمنٹ سے بچنے کا جیسے آپ نے خرمایا کہ اس کو تشبیحات اس کو استعارات اس کو علامات کا جو ہے ایڈوانٹیج لینا ہے وہاں پر ہوگا سہارا لینا ہے بلکہ میں تو کہوں گا شاعر ایک معاشرے کا فرد ہوتا ہے یہ ایک اتود انگ ہوتا ہے اتود انگ ہوتا ہے یہ کیسے اپنے آپ کو معاشرے کے دکھوں معاشرے کی خوشی معاشرے کے غموں سے الگ کر دے گا وہ سوال ہی نہیں ہے اس کے لا شعور میں بلکہ تحت شعور میں اپنے زمانے کے حالات بلکہ اس سے پہلے کے حالات بھی رہتے ہیں جیسے میں آج کل اب شاعری چھوڑ دیجئے یہ چیزیں پکچر میں بھی آ جاتی ہیں میں آج کل ایک نوول پر کام کرنا ہوں پیچھے تین سال سے کشمیر کی حالات کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب آپ نے بنگال کی عادی واسی یہ وہیں عادی واسی عادی واسی کی افترا کے بارے میں نوول لکھا ہے کہانی دکھی ہے تو کشمیر کی حالات پر کیوں نہیں دکھی تو میں لکھا ہوں میں اپنے درب کو سنا رہا ہوں میں اپنے درب کو سنا رہا ہوں میں اپنے درب کو سنا رہا ہوں غیر ماروز نہیں ہونی چاہیے اس میں اس میں جذبات نہیں ہونی چاہیے it should be like a story which I am telling to you اسی طرح سے جب میں شاعری کرتا ہوں I take this جسے احتمام میں کرتا ہوں I take care of this thing کہ میں کہیں پر جو ہے جذباتی نہ ہو جاؤ میں کہیں پر جو ہے کومیٹمنٹ کے دارے میں داخل نہ ہو جاؤ یہ سب چیزیں جو بات جو بات درقی پسندیت کو کھا گئی وہ کونسی چیز تھی جس بات نے جدیدت کو جنم دینے پر مجبور کیا صحیح بات ہے وہ کون بھی بات تھی it was the commitment which killed the separate of poetry as it is صحیح بات خوبصورت گفتگو رہی ہم پروفیسر شفق سپوری صاحب کے مشکور و ممنون ہے آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور موضوع پہ کسی اور مہمان کے ساتھ گفتگو ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ